اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مزید برائے کرم جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تشرید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع ہمارے انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ دین سیریز کو کنٹینئو کریں گے آج دین سیریز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے مقصد بیعت کیا ہے بیعت کا مقصد کیا ہے ہم دین سیریز میں انہوانت کے ساتھ آ رہے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے کہ مقصد بیعت کیا ہے مقصد بیعت کیا ہے یاد حق اللہ دوام یافتہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہمیشہ اور اس کو پانا یہ مقصد سے جو مقصد بیعت ہے اس سے مقصد حیات حاصل ہو جو زندگی کا مقصد ہے تو اس مقصد بیعت میں آج ہم ذکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا کہ خیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر صرف ایک ہی سایہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ ہوگا انشاءاللہ اس سایے میں سات لوگ جمع ہوں گے کتنے لوگ جمع ہوں گے سات لوگ اللہ تعالیٰ کی عرش کے سایہ میں جمع ہوں گے اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات لوگوں میں ایک لوگوں کی بات داری ایک شخصی بات داری جو ساتوں میں ایک ہوگا جو سات لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اور جب ذکر کر رہا ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آسو نکل گئے وہ ساتوں میں سے ایک بندگ کی جو ہے اللہ کی عرش کے سائے میں جو رہے گا ساتوں میں سے ایک اس کی نشانی کیا بتایا جاری کہ وہ اللہ کا ذکر تنہائی میں خلوت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اور جب خلوت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بس وہ ہے اس کا رب تعالی ہے اب اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہے وہ اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوگا خیمت کے دن جب کوئی سائے نہیں ہوگا صرف اللہ کا عیسائیہ ہوگا وہ اللہ کی عرش کا سایا ہوگا اس سائے میں اس کو جگہ ملے گی کیا کام کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آسو نکر گئے یہ قیفیت کب پیدا ہوگی یہ قیفیت سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علی عاشق کی مثال لیتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علی کیمیا سعادت میں عاشق کی مثال لیتے ہیں عاشق مجازی عاشق کو سمجھیں گے تو یہ جو ذکر کرنے والا ہے جو اللہ کا ذکر کر کے رویا ہے یہ سمجھ میں آئے گا وہ کیسا ہوگا مجازی عاشق کیا ہوتا ہے وہ اپنے معاشق کے صفات میں گم ہوتا ہے مجازی عاشق کیا ہوتا ہے اس کے معاشق کے صفات میں گم ہوتا ہے معاشق کے افعال میں گم ہوتا ہے اس کے کاموں میں وہ ایسا کرتا تھا وہ ایسا کرتی تھی جو بھی اس کا معاشق اپنے معاشق کے کاموں میں گم ہوں گا کاموں کو یاد کرے گا یعنی افعال کام یعنی افعال کو یاد کرے گا صفات کو یاد کرے گا صفات میں گھوم رہے گا اور کیا ہے گا آثار میں گھوم نشانیاں میں گھوم رہے گا اپنی معشوق کے صفات میں گھوم اپنے معشوق کے افعال میں گھوم اپنے معشوق کے نشانیاں میں گھوم رہے گا اور ایسا گھوم رہے گا اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا دوسروں کو بھی بھول جائے گا صرف معاشوق ہو معاشوق رہے گا اور یہ رہے گا اور اس کی حالت کیسا ہوگی کبھی ہستا ہوگا کبھی روتا ہوگا کبھی یاد کر کے خود ہی ہس رہا ہوگا کبھی یاد کر کے خود ہی رو رہا ہوگا یہ مثال دیکھیں اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کو یہ مثال سے سمجھ رہے ہیں تو وہ بندہ کیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والا بندہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والا بندہ ہوگا اور جو اللہ سے عشق کرنے والا بندہ ہوگا جب اللہ کا ذکر کرے گا تنہائی میں تو اللہ کا جب ذکر ہوگا تو وہ آنکھوں سے آسو جاری ہو جائے گا اور وہ بندہ اللہ کی عرش کے ساہیے تلے آ جائے گا اب جو مومین ہوگا جمان والا کیسا ہوگا یہ تو معاشوق کی یاد میں تھا اب یہ اللہ کے صفات میں گم ہوگا وہ جو عاشق تھا معاشوق کی صفات میں گم تھا یہ جو مومن ہوتا ہے جو حقیقیش رکھنے والا ہے جو اللہ کو یاد کر کے رونے والا ہے وہ اللہ کی سفاعت میں گم ہوگا اللہ کے افعال میں گم ہوگا اللہ کی نشانیوں میں گم ہوگا جب اللہ کی نشانیوں میں گم ہوگا اللہ کے افعال میں گم ہوگا اللہ کے سفاعت میں گم ہوگا جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی آنکھوں سے آسو نکل جائیں گے اور جب آسو نکل جائیں گے تو وہ عرش کے سائے تلجمع ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشاہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ ہر وقت گشت میں لگے ہوتے دھون رہے ہوتے تلاش میں ہوتے کس دیس کی تلاش کر رہے ہوتے مجالی سے ذکر کی تلاش میں ہوتے ذکر کو سمجھ رہے ہیں ہم آج مقصد باید جو ہے نا اللہ کی یاد یعنی اللہ کا ذکر کرنا تو ذکر کی ذراہ میں سمجھتے ہیں انشاءاللہ آگے بات بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرشتے ہیں ان کا کام صرف تلاش گشت میں رہتے پیٹرولنگ میں لگے ہیں لوگ یہ لوگ پیٹرولنگ میں لگے ہوئے کیا پیٹرولنگ کر رہے ہیں کس کی تلاش ہے ان کو مجالی سے ذکر کی تلاش ہوتی ہے حلقہ ہے ذکر کی تلاش ہوتی ہے کہاں حلقے ہیں ذکر کی کہاں مجلی سے ہیں ذکر کی جہاں ان کو مجلی سے ذکر مل جاتا ہے حلقہ ذکر مل جاتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بلتے ہیں آگے جا جاؤ اپنی منزل مل گئی ادھر آجاؤ پیٹرولنگ والے جو نا کال کر کے بتاتے ہیں نا کہ ادھر آجاؤ پورے ادھر آجاؤ سارے گاڑیاں ادھر آجاؤ یہاں پر کام ہے اپنا اب یہ بھی پیٹرولنگ والے فرشتے سب کو اطلاع کرتے ہیں آجاؤ ادھر آجاؤ جو منزل پہ تھی ہماری آم مل گئی اب اس منزل اس محفیل کو گھیر لیتے ہیں اور ایسا گھیر لیتے ہیں اب اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اور ایسے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں زمین آسمان پر کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں اتنے فرشتے جب ہوں جب ذکر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ آسمانوں کی طرف واپس چلے ہیں جو کام ہو گیا تھا پھر آپ نے پی ایس میں چلے جاتے ہیں پیٹرولی ہونے کے بعد تو یہ لوگ ان کے اپنی منزل ان کا پی ایس کی طرح آسمانوں کی طرف واپس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو حالانکہ پتہ ہے کس کام پر بھیجے کیا کام کرنے کے مقرر فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں محفیلِ ذکر سے آ رہے ہیں مجالی سے ذکر سے آ رہے ہیں حلقہِ ذکر سے آ رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہو رہا تھے فرشتے ارز کریں گے باری طالعہ وہ بندے تجھے یاد کر رہے تھے تیری تعریف کرتے تیری حمد کر رہے تیری بڑھائی کر رہے تھے اور کیا ہو رہا تھے وہ تیری جنت کے طلب کا رہے تھے دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اشانت ہونا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے تو فرشتے ارز کریں گے باری طالعہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو تیری پناہ کے طلبگار ہوتے وہ پناہ کسی لیے مانگتے میری تیری دوزق سے پناہ مانگتے تیری پناہ میں اس لیے آ جاتے تاکہ تیری دوزق سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اشارت ہونا ہے کیا انہوں نے میری دوزق کو دیکھا انہوں نے دوزق کو تو نہیں دیکھا انہوں نے اگر میری دوزق کو دیکھ لیتے تو فریشتی آز گئے صبح شام استغفار میں لگے ہوگا اللہ معاف فرما اللہ اس سے دور فرما استغفار میں لگے ہوگا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا گوارنا میں نے ان سب کو بخش دیا میں نے ان کی دعائیں خبول کر لیے میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا کیا تین بشارتیں مر رہی ہیں میں نے ان کو بخش دیا ہے میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے میں نے ان کی دعائیں خبول کر لی جو مانگ رہے دعایں خبول کر لی جنت مانگ رہے نا اور ساری چیزیں مانگ رہے ساری دعایں خبول کر لیں پرشتہ ارس کریں گے باری تعالیٰ ان میں ایک شخص کناگار سیاکار خطاکار گزر رہا تھا گزر رہا تھا اس نے دیکھا محفل ذکر ہے تو آکے بیٹھ گیا کیا آ رہا دیکھیں گے بھر کیا آکے بیٹھ گیا ذکر کے لیے خاص نہیں آیا نہ ہیلے ذکر میں سے ہے گناہ کارے خطاکارے سیاہ کارے جا رہا تھا ذکر کی محفل دیکھی تو بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ شاہد رہا ہے تم گوا رہے نا میں نے اسے بھی بخش دیا ہے یہ ایسے لوگ ہیں ان کی صوبت نے بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا تھے یہ میرے ذاکرین کی محفل ہے ان کی صوبت نے بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے اب وہ بدبخت تھا مگر یہاں بیٹھ گیا اب وہ سعادت مند ہو گیا اب وہ سعادت مند ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میں نے اسے بھی بخش دینا فرشتوں کو گواہ تھراتی ہے تو ہم جو ذکر یادِ حق اللہ دباؤں یادِ حق کیسا ملتی ہے نسبت سے مل جاتا ہے اب یہ جو محفل کی ذکر بھی نسبت سے ملی یہ ہمارے گھر کی تھوڑی محفل ہے یہ نہ ہمارے اببا کی ہے نہ دادا کی ہے یہ نسبت سے ملی یہ یہ کس کی نسبت سے ملی یہ اولیاء اللہ کی نسبت سے محفل ملی نسبت سے ذکر مل جاتا ایک جو ہے نا تنہائی کا ذکر بھی مل جاتا تنہائی کے جو ذکر ہمیں معاملات میں دیئے گئے ہیں اور ایک محفل کے ساتھ بھی ذکر ملا یہ بھی مل گیا نسبت سے نسبت سے تو بیڑھے ہیں ہم نسبت سے کس کی نسبت سے بیڑھے ہوئے وہ نسبت اولیاء کی نسبت ہے اور وہ اولیاء کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت سے اللہ تعالیٰ کی نزبت ہے یہ نزبت سے ملائے تو ذکر کسے ملاتے ہیں نزبت سے ملائے نزبت حاصل کر لیا ذکر مل گیا محفیل مل گیا اور ایک محفیل ہم اٹین کریں یہ حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے ذکر کا کیا مخام ہے نزبت سے خالی ذکر کی محفیل ملی ہے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے دعائیں خبول کر لیے اپنی پناہ میں لے لیا ہے سبحان اللہ یہ معاملی ہم سمجھ رہے ہیں معاملی چیزیں بھئی ذکر ہے حلقہ ہے روچ ہفتے کو جانا کیا کرنا ارے ہر ہفتہ آ رہے ہیں بخشے بخشائے میں جا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں بخشے بخشائے اور ذکر کی میفل میں رہتے رہتے جب ہم تنہائی میں جو معاملاتیں ہم کریں گے ارے ایک بار بھی آسو نکل گیا اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچ جائیں گے دب ذکر کرے نکل جاتے ہیں اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں وہ عشق کا لمحہ آ جاتا ہے تو ویس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اب وہ کچھ کبھی کبھی رونے والے ہوتے ہیں کبھی کبھی رونے والے ہوتے ہیں کبھی مہنے میں ایک بار رونے والے ہوتے ہیں کبھی ہفتے میں ایک بار رونے والے ہوتے ہیں کبھی روز رونے والے بھی ہوتے ہیں اب اس کی مثال لیتے ہیں تفسیر نعیم میں سمندر میں کچھ جانور ہوتے ہیں خوشکی کے کچھ جانور ہوتے ہیں جو خوشکی کے جانور ہوتے ہیں وہ سمندر میں کچھ وقت کے لیے جاتے ہیں واپس آئے جو زیادہ کہ انسان ہے تیارنے کے لیے جاتا یا ڈائیب لگاتا ڈائیب بھی لگایا تو دو گھنٹے تین گھنٹے اوکسیجن جتی دیر رہی اس کے حساب سے جاتا آ جاتا ہوتا رہتا تو نہیں نا چلو آج رات جا کے سو جائیں گے سمندر کے اس طرح کا پلان تو نہیں بناتے وہ جاتا آ جاتا چھوڑی دیر کے لیے جاتا کچھ جانور ہوتے ہیں جو زمین میں بھی رہ سکتے پانی میں بھی رہ سکتے جیسا کہ مینڈک ہے ہوت سارے جانور ہیں ان کتے ہی گھنٹے نکال سکتا ہوتا مینڈک اوہم سے رہ سکتا ایک دن دو تین رہ سکتا دو تین رہ سکتا دو تین رہ سکتا 50-50 50-50 بھی رہ سکتا ہوتا 80-90 بھی رہ سکتا اس کی مردی ہے اس کا جہاں گے بولا ہوتا انسان جاتا آجاتا ان کی اے مینڈک 50-50 60-90 اس طرح سے مگر کچھ جانور ایسے سمندر کے وہ باہر نکلتی بہت تھوڑی دیر کے لیے کچھ آتے ہیں سانس لینے کے لیے آنا بھی ہے تو کچھ ایسے اوپر آتے ہیں چل جاتے ہیں مگر وہ 99% پانی میں رہتے ہیں اور کچھ 100% پانی میں رہتے ہیں باہر آتی نہیں ہو لوگ پانی میں رہتے ہیں اب اس کو سمجھا کے تفسیر نعیمی میں اس کو سمجھا کے بتا رہے ہیں اب کچھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں پھر گھائیں پانی میں گئے تیر لیے نکل گئے مطلب آٹھ دس دن میں مہنے میں ایک بار تھوڑا تیرے نکل گئے یہ ہم لوگ آئے تھوڑا وہ ذکر کر لیے ابتے میں ایک بار ذکر کر لیے تھوڑا وہ جلی جلی ذکر کر لیے کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں ذکر میں 50-50 12 گھنٹے ذکر 12 گھنٹے اب ذکر جو خالی بیٹھ کے پڑھنا ذکر نہیں ہے ہری تذبیر لے کے 12 گھنٹے وہ تو کام کون کریں گے پھر اب وہ ذکر کو پورا سمجھیں گے تو 12 گھنٹے کسا کر سکتے پتا چلے گا آفیس آفیس جاتے ہوئے دکان کھولتے ہوئے بی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے دوست حباب کے ساتھ رہتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ سے نو تب وہ جو رہ سکتے ہیں وہ سیکھنا پڑے گا ذکر وہ نیزبت سے ملے گا کسا ذکر کسا کر سکتے ہیں تو کچھ ایسے ہوں گے جو جا کے تھوڑا ذکر کریں یعنی انسان پانی میں جا کے آ رہا ہے آفیسا ذکر کریں کچھ میڈک کی طرح ذکر کریں لمبے عرصہ تک ذکر کریں کچھ ایسے ہیں اللہ کے بندے جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہیں 99% 100% اللہ کے ذکر ان کا صبح شام اللہ کے ذکر میں وہ اسی طرح سے وہ کیسے ہوں گے صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے کیسے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مخدر زمان تابعید اور نبی کریم صلی اللہ کے وارثیت یہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہنڈر پرسن اللہ کو یاد کرنے والے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ مثال لیتے ہیں ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے اور ایک دل سے ذکر کچھ بندے صرف زبان سے ذکر کر دل سے ذکر ہوئی نہیں سکتا ہوں دل سے ذکر ہوئی نہیں سکتا اگر آپ فرماتے ہیں یہ بدبختی نہیں ہے زبان سے تو ذکر کر رہے ہو اس کا بھی فیدہ اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی خرابی ہوگی تو ریجیکٹ مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریجیکٹ نہیں ہوتی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنی غفاری سے عطا فرما دیتا ہے تو بندہ زبان سے ذکر کر رہا ہے دل سے ذکر نہیں کر رہا مگر اس کا فیدہ اس کو حاصل ہوگا مگر ایک بندہ ہے زبان سے ذکر کر رہا دوسری قیدے کے اس کو دل سے ذکر کرنے کے لیے بہت محنت کرنے بڑتی بہت مشاہت کرنے بڑتی دل مانتا نہیں اس کا پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا پھر غیب ہو جاتا پکڑ اس کے لیے تھوڑی دیر بھی دل لگانا اس کے لیے بہت محنت ہے اس کے لیے دوسری قیدے کے تسری قیدے کے لیے ایسی ہوتے جو دل سے بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں زبان سے بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں چوتھی کٹیگری یہ ہوتی ہے کہ وہ اب ذکر کی طرف توجہ نہیں ہوتی مذکور کی طرف توجہ ہو جاتی ہے یعنی اب ذکر ذکر کا لیبل چلا جاتا ہے جس کا ذکر کر رہے ہوتے وہ ان کے دل میں ہوتا ہے چوتھی کٹیگری ذکر کرتے کرتے کیا ہو گیا اب وہ مذکور ان کے دل میں ہوتا ہے ذکر تو کرتے ہیں وہ دل اب وہ توجہ کی طرف دل توجہ لگانے کی طرف نہیں ہوتا مذکور ہی ان کے دل میں ہوتا ہے مذکور کیا ہے جس کا ذکر کیا ہے اب جو ذکر دل لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی کہہت کیسا ہوتی ہے اب ان کو دنیا میں دل لگاؤ بولے تو پریشان ہو جاتی ہے جو زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں اور دل لگ گیا ان کا ذکر میں اللہ تعالیٰ سے لگ گیا اب ان کو دل لکھا ان کے تھوڑا دنیا میں لگاؤ اتنی مشکل سے دل لگانا پڑتا دنیا میں ان کو کیونکہ وہ اللہ سے لگا آئے ذکر جیسا کہ پہلی والی کیٹیگری سیکنڈ والی کیٹیگری کو زبان سے ذکر کر کے دل اللہ کی پاس لگانے کے لئے کتنی مشغط کر رہا تھا ہوں اسی طرح سے جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اب دنیا میں لگانے کے لئے مشغط کرتا ہوں ارے تھوڑا کہا میں ہوتا بھئی میں نے لگا تھا ادھر لگا ہے بھئی تھوڑا دل تو دے تھوڑا نہیں وہ دل اللہ سے لگا ہے اس کی مثال سمجھنا ہے حضور غوث آزم مستغیر رضی اللہ الفتھر ربانی میں آپ شاہد مانتے ہیں یہ عالم شہادت ہے آپ فرماتے ہیں یہ عالم شہادت ہے یہاں پر حکمت اور عمل عمل سے کام ہونے والا ہے کس سے ہونے والا ہے حکمت اور عمل سے کام ہونے والا ہے یہاں خدرت سے کام نہیں ہونے والا ہے خدرت آخرت میں دکھائی جائے یہاں پر کیا ہوگا حکمت اور عمل سے کام ہوگا اگر تُو نے خدرت کو عذر بنایا تو تُو خصور پر رہے مطلب اللہ کی خدرت سے ہوتا بھائی جائے ہم کہاں سے کر سکتے چھوڑ دیا اللہ کی خدرت بدال کے چھوڑ دیا عذر لیا اگر تُو تقدیر کو بھی عذر بنا رہا تو خطا کر رہے اگر مقدر میں وہاں تو کرتا تھا بھائی وہ مقدر میں تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے کوئی یہاں پر عالم شہادت نے بھیجے تیرا کام کیا ہے حکمت اور عمل اب یہ فرما کہ آپ شاید موانکہ ہیں جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے عالم شہادت میں رہتا ہے مگر عالم شہادت میں رہ کے دنیا سے دل نہیں لگاتا اب اس کو ایکسپلین کریں آپ الفاتور ربانی میں عالم شہادت میں ہوتا ہے عالم شہادت میں ہوتا ہے دنیا سے اپنے مقدر کا لے لیتا ہے کھانے پینے کی چیزیں دوست ہے باپ ماں باپ حقوق ساری چیزیں دنیا سے اپنے مقدر کا امانتیں ادا کرنا حقوق ادا کرنا ان کے لئے کیا کرنا ہے حقوق ادا کرنے کے لئے کیا کرنا ہے تو دنیا میں رہتا ہے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے دنیا سے اپنے مقدر کا لے لیتا ہے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کیلئے ایک سو کر لیتا ہے اس کا دل کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سو ہو جاتا ہے جب اس حالت میں بندہ پہنچ جاتا ہے فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الہی سمندر میں داخل کر لیتے ہیں یہ حضرت خوبصیل فرمارے ہیں الفتور ربانی میں جب یہ بندہ ایسا کر لیتا ہے یعنی دنیا میں رہتا ہے دنیا سے دل نہیں لگاتا دنیا سے متوجہ نہیں ہوتا دنیا سے اپنے مقصوم کا لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو ایک سو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو الہی سمندر میں داخل کر دیتے ہیں جب الہی سمندر میں داخل ہو جاتا ہے لا الہ الا الہی سمندر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا نفس نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس کا جسم فرما بردار ہو جاتا ہے اور اس کو لوگوں کی عذیت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرمائی کیا کیا اس نے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوا دنیا کا ذاکر نہیں ہوا اللہ کا ذاکر ہو گیا اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اس کے دل اللہ کی طرف ایک سو ہو گیا جب اللہ کی طرف ایک سو کر لیا اس نے اور دنیا میں رہنا ہے اس نے عالم شہدت میں رہنا ہے اور عالم شہدت کیا ہے عمل اور حکمت کے ساتھ ہے حکمت اور عمل کے ساتھ ہے حکمت استعمال کرنا ہے عمل بھی ہونا ہے حکمت کیا ہے بھئی آپ کے ایک پیشہ ہے انجینئرنگ کا ہے آپ ایک نیا ہی پیشہ شروع کر دیئے لب آپ کو ایک جوب لگی گی انجینئرنگ کی جوب ہے آپ کا ایک کام لڑا ہے آپ وہ چھوڑ دے کہ میں یہ کرتا ہوں حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے آپ کیا ساتھ سکتے ہیں پھوری حکمتیں لینا ہے اور حکمت کے ساتھ عمل کرنا ہے بھئی آپ کو جانا ہے ایک جگہ پر بھائی روڈ جانا ہے آپ وہاں میں کوئی پلین چاہیے وہاں جانے کے وہاں پلین نہیں جاتا آپ نے بھائی روڈ ہی جانا ہے اب ایک جگہ آپ نے بھائی پلین جانا ہے وہاں میں بھائی روڈ جاتا ہوں آپ نے حکمت استعمال لی کی عمل کر رہا بندہ بھائی جہاں پلین جانا ہے وہاں بھائی روڈ جاتا ہوں اور جہاں روڈ جانا ہے بھائی پلین جاتا ہوں حکمت استعمال کرنا ہے حکمت کے ساتھ عمل ہے اور حکمت کے ساتھ عمل ہے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف ایکسو کر لیا کامیاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ماتے ہیں جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو خوب سہر ہو کر کھایا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ماتے ہیں جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو خوب سہر ہو کر کھایا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عرض کرتے ہیں صحابہ اکراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر خورمان جنت کی کیاریاں کیا ہے نبی کریم صحر سے نشاء تنکوایا یہ جو ذکر کے حلقے ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں یہ جو حلقے ہیں یہ جو مجالی سے ذکر ہے یہ جو حلقے ذکر ہیں یہ کیا ہے جنت کی کیاریاں ہیں اللہ الحمدلاللہ پہنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ترینے نے ہمیں چون کے یا جما کیا ہے ہے تھوڑے چار پانچ چھ سات آٹ نو دن گیارہ جتنے بھی ہے جتنے بھی ہے مگر اللہ تعالی نے چھنکی ہمیں یہ جنت کی کیاری ہے حدیث کی روشنی میں ایک صحابی نرس کیا یا رسول اللہ جو حلقہ ذکر ہوتا ہے جو مجالی سے ذکر ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے صحابہ اکرام نے بھی جو سوال جو حلقہ ذکر ہوتا ہے جو مجالی سے ذکر ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلقہ ذکر ہے جو مجالی سے ذکر ہے یہ جنت ہے یہ کیا ہے جنت ہے ہم وہ جو حلقہ ذکر میں آئے تھے فریش تھے وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے جنت مانگ رہے تھے تو یہ جنتی لوگوں کی نشانی کیا ہے یہ ذکر کے محفیلوں میں بیٹھنے والے جنتی لوگوں کی نشانی ہے یہاں جنت میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جنت میں بٹھائے گئے یہاں اللہ کا ذکر کر کے روئیں گے تو وہاں اللہ کی پناہ میں آئیں گے اللہ کے جو نہ عرش کے ساہے تلے وہاں پر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد جو ذکر کی محفیلے حلقہ ذکر کرتے ہیں کس کے لئے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے خاطر جو حلقہ ذکر کرتے ہیں مجالی سے ذکر کرتے ہیں تو جب وہ ذکر کرنے والے ذکر میں رہتے ہیں تو آسمان سے ندا آتی ہے اے مجالی سے ذکر والو اے حلقہ ذکر والو اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ ہم یہ محفیل دو ہمیں یہ محفیل میں ہم اتنے دنوں سے آ رہے ہیں مگر آج خالی ذرا تھوڑا فیضان بتایا تو پتا جلا کہ یہ محفیل کی امپورٹنس کیا ہے یہ جنت ہے حدیث کی روشنی میں یہ جنت کی کیاری ہے اس میں بیٹھنے والے جو بیٹھے ہوئے اب حدیث خود ہی جو ہم نے ابھی ذکر کیا حدیث خود ہی میرا بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اشاء فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے مطالب جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی مانگر اب اپنا گمان کیسا رہو نا ایک عاشق کا گمان اپنے معاشوق کے لئے خراب ہو سکتا جو عاشق ہوتا ہے اپنے معاشوق کے لئے اس کا گمان کیسا رہتا ہے ان بولتا ان اپنے محبوب کی تاریخ ہی کرتے رہتا اس کے ویسے صفات کسی کے نہیں ہے ان کسی کو شریک نہیں کرتا معاشوق جو ہے نا عاشق جو ہے نا اپنے معاشوق کے لئے کسی کو شریک نہیں کرتا ایک ہی اس کا معاشوق ہوتا عاشق ہے عاشق کا ایک ہی معاشوق ہوتا ہے صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا نہیں ان کی اچھے صفات ہیں ہوں گے اچھے مگر میرے معاشوق کی طرح اس کے کوئی صفات نہیں افعال ملے میرے معاشوق کی طرح کسی کا کام نہیں ہے نشانیاں میرے معاشوق کی طرح کسی کی نشانیاں نہیں تو جو مومن ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی کے صفات نہیں اللہ کے سوا کسی کے افعال نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کے نشانے نہیں کسی کے آسانی ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی رب ہے اب اس کو کوئی دیکھتا ہے نہیں دوسرا اب جب کوئی دیکھتا ہے یہ دوسرا تو اب یہ جو کوئی نہیں دیکھتا اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا کسی کو بھی نہیں دیکھتا جب اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہا کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا اب یہ بہدانیت پر آ گیا یہ بہدانیت پر آ گیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو نہ آپن نہ خود دیکھ رہا نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے یہ بہدانیت پر آ گیا یہ توہید ہے یہ بہدانیت توہیدی توحید کا پہلا مقام ہے کہ بندہ جو ہے نا سب اپنے معاشق کو دیکھ رہا ہے تو اللہ سے جب عشق ہو جاتا ہے معاشق سے جو عشق ہوا ایک نفسانی طور پر ہوا جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ حقیقی عشق ہے کہ اللہ میرا مالک ہے اس لئے عشق ہوا اللہ میرا خالق ہے اس لئے عشق ہوا اللہ میرا رازق ہے اس لئے عشق ہوا اللہ سے عشق ہوا کہ اللہ میرا رب ہے اس لئے اللہ کے خالق ہونے کی وجہ سے اللہ سے عشق ہو رہا ہے اللہ کے مالک ہونے کی وجہ سے اللہ سے عشق ہو رہا ہے اللہ کے رب ہونے کی وجہ سے اللہ سے عشق ہو رہا ہے اللہ کے رازق ہونے کی وجہ سے اللہ سے عشق ہو رہا ہے عشق ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ اس میں شفا ہے اب بیماروں کی لیے اب بیمار ہو گئے اپنے گھر میں بیمار پریشان نہیں جو اپنے کو جو نسبت سے جو معاملات ملے ہیں ایک انفرادی ہے ایک اجتماعی ہے اجتماعی کیا ہے ویکلی حلقہ ہے انفرادی کیا ہے پانسو مرتبہ درود شریف دھائی سو مرتبہ استغفہ ذکر فاسن فاس لا الہ علیہ کا ذکر مینے گا چھپانے والی بات کچھ نہیں تو یہ جو ہے نا انفرادی ذکر ہے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ وآلہ وسلم تم اللہ کا ذکر کیا گا کیونکہ اس میں شفا ہے تم لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے کیا ہوں بہر ہے لوگوں کے ذکر سے بچو ہم محفل نے بیٹھے پہلے یہ عورتوں میں بیماری دی اب ہم عورتوں سے نکل کے عدمیوں میں آگئے پہلے عورتیں ملتے تھے اور دوسری عورتوں کی باتیں کرتے تھے اب پہلے عدمیوں میں نہیں تھا عدمیوں میں برندس کی بات جو بات پولٹیکل تھوڑا سا سٹانڈر تھا عدمیوں تھا اب ادمیوں کے پاس عورتوں کی عادت ہی آگئی وہ ہی لوگوں کی باتیں اس کی غبتیں اس کی شکاہد ایسا کرا یہ کیا ہے تم لوگوں کا ذکر نہیں کرو یہ بیماری ہے اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر میں کیا ہے شفاہ ایک اللہ والے اشارت ہم آتے ہیں صلو اللہ نبی حضرت جعفر صادق رضی اللہ مومن اور غیر مومن پر بجلیاں گرتی ہیں حضرت جعفر صادق رضی اللہ یہ کون ہے امام زین العابدین رضی اللہ امام باخر رضی اللہ امام زین العابدین رضی اللہ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیعت بجلیاں مومن پر بھی گرتی ہیں غیر مومن پر بھی گرتی ہیں مگر زاکرین پر نہیں گرتی بجلیاں کیا ہے فرماتے ہیں مسیبتوں کی بجلیاں معاصیت کی بجلیاں غفلت کی بجلیاں گناہوں کی بجلیاں پریشانیوں کی بجلیاں زندگی میں جو گناہوں کی طرف چلے گیا وہ بجلیاں گر رہے ہیں غفلت کی طرف چلے گیا بجلیاں گر رہے ہیں معاصیت کی طرف چلا گیا پریشانیوں کی طرف چلے گیا تو آپ فرمائے ہیں مومن اور غیر مومن پر ہوتا ہے ایسا یہ وقت آتا ہے کہ مومن بھی کبھی غفلت میں آ جاتا ہے غیر مومن بھی غفلت میں ہوتا ہے مومن بھی کبھی پریشانی میں آ سکتا ہے غیر مومن بھی پریشانی میں آتا ہے مگر زاکر پریشانی میں نہیں آتا گا کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ سے متوجہ جاتا ہے اس کو پریشانی میں آتا ہے اس کی طرف بجلیاں انگلتا ہے تب کیا تین اخوال دیکھ رہے ہیں شفاہ ہو گئی ایک اللہ اللہ کرماتے ہیں جو مومین ہوتا ہے جو زاکر ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے خوت حاصل کرتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ کھانے سے خوت حاصل کرتا ہے کیا فرما رہے ہیں مومین کیا کرتا ہے جو زاکر ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے خوت حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ خوت حاصل ہوتی ہے تو اب اس میں دیکھیں شفا پانا ہے اللہ کا ذکر بجلیوں سے بچنا ہے اللہ کا ذکر خوت پانا ہے اللہ کا سکر کرنا اب کیا بچا اس میں کیا بچا اس میں کچھ بھی نہیں بچا اب تفسیر نعیمی میں حکایت میں اشار فرماتے ہیں دل جو ہے ایک زمین کی طاعت اس زمین میں ایمان کا بیج لگانا ایمان کا بیج کہے ایمان کا بیج کیسے آئے گا لا الہ الا اللہ بیج لگے گا اب بیج لگانے کے پر زمین جو بھی اگری کلچر ہے اس کا اصول کیا ہے کہ زمین کو پہلے نرم کیا جاتا پانی چھلک کے ناغر مار کے نرم کرنا بڑھا نرم کرنا بڑھا نرم کیسا ہو گئے توبہ کریں گے تو نرم ہو گا اللہ کا ذکر کریں گے تو دل نرم ہو گا اللہ کے ذکر سے گناہوں کو یاد کر کے رونے سے وہ کیا ہوتا ہے زمین نرم ہوتی ہے ہمیں کیا دیا گیا ذکر پانس سو مردہ درودے چھلے گئے اللہ کا ذکر نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے حولیہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے محبوبین کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے نبی کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر مگر اللہ کا ذکر کریں گے تو صرف اللہ کا ذکر ہوگا نبی کا ذکر کریں گے تو اللہ کا بھی ذکر ہوگا نبی کا بھی ذکر ہوگا محبوبین کا ذکر کریں گے تو محبوبین کا بھی ذکر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا اللہ کا بھی ذکر ہوگا صحابہ کا ذکر کر لے تو صحابہ کا بھی ذکر ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو جائے گا اللہ کا بھی ذکر ہوگا ہے اہلِ بیعت کا ذکر کر لیں اہلِ بیعت کا بھی ذکر ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو جائے گا اور اللہ کا بھی ذکر ہو جائے گا تو ذکر سے رونے سے دل کی زمین کی آتی نرم ہو جائے اب اس میں کیا پھیرنا ہے ایمان کا بیج ڈال لیں جب ایمان کا بیج ڈالیں گے یعنی لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالیں گے اب وہ بیج ڈالیں گے پانی ڈالیں گے خات ڈالیں گے یعنی ذکر کرتے رہیں گے اور حاصلوں سے جو اس بیج کو کلٹیویٹ کرتے رہیں گے تو اس میں سے ایک پودا نکلے گا وہ پودا کیا ہوگا کلیمِ طیب کا پودا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کلیمِ طیب کی مثال خوران میں کیسے دیئے پاک درخ کی مثال دیئے خوران میں دیئے اب وہ پودا کیسا بڑا ہوگا جتنا ذکر کریں گے اس کی اتنی حفاظت ہوگی اور بڑا کیسا ہوگا جتنا علم حاصل کرتے رہیں گے وہ بڑا ہوتے رہے اس کے اندر دانہ نکلے گا اس کے اندر وہ نکلے گا اس کے اندر پتہ نکلے گا جتنا پہچانتے رہیں گے رب تعالیٰ کو جتنا علم حاصل کرتے رہیں گے جتنا علم حاصل کرتے رہیں گے وہ اتنا بڑھتے رہے گا اور کلیمِ طیب کیسا ہے اس کی جو جڑے ہیں زمینوں میں پھیلی ہوئے اور اس کی شاکھیں آسمانوں میں پھیلے گئے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے اللہ تعالیٰ مثال لے کے برمائے کلیمہ طیب کی مثال کے پاک درد کی مثال ہے اس کی جڑے زمین میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی شاخے آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دے کرے گا تو آپ فرماتے ہیں یہ زمین دل کی زمین ہے اب اس میں کیا کرنا ہے اس کو پہلے نرم کرنا ہے نرم کرنے کے لئے ذکر ضروری ہے اور وہ ذکر سے اس کو داخت ملے گی اور علم حاصل کریں گے تو بڑا ہوتے رہے گا اب کیا پھل دے گا بہت سارے پھل دے گا مگر ہمارے لئے سمجھنے کے لئے بہت سارے پھل ہے اس کے کلیمہ طیب کے درخ کے جو ہمارے دل میں لگا اس کے بہت سارے پھل ہے پہلا پھل کیا ہوگا اس کا نمازی بن جائے گئے کلیمہ درخ جس کے اندر آ گیا جس کے دل میں کلیمہ طیب کا درخ لگ گیا اس کا پھل پھول پتھے شاخیں کیا ہے اس نمازی جو عمل ہے ایمان کی دلیل ہے ایمان کا اعلان ہے ایمان کا ثبوت ہے ایمان کا اظہار ہے جو عمل ہے تو وہ جھاڑ ہے اس کی جڑے ہیں اس کی جڑے ہیں مطلب اب اس کا تنابی ہونا اس کے پتے بھی ہونا اس کا پھول بھی ہونا ایک جڑے ہیں بھائی جھاڑے مگر اس کا کوئی تناہی نہیں ہے اس کا کوئی پھول ہی نہیں ہے اس کا پتے نہیں ہے بلکہ ایسا کہتا جھاڑے بھی ایسا کوئی جھاڑی نہیں ہو سکتا تو جڑے ہیں تو پھر جھاڑ بھی ہوگا پتے بھی ہوں گے پھول بھی ہوں گے تو اسی طرح سے جب کلیمہ طیب کا درخ دل میں لگ گیا اب اس کے پھل پھول پتوں میں کیا ایکزامل لے گی نمازی ہو گئے گی یہ روزے والا ہوگا جو رمضان کے روزے سکات دینے والا ہوگا حج کرنے والا ہوگا ماباپ کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا بی بی کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا یہ تمام چیزیں کرنے والا ہوگا اب اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے یہ پھل دینے والا ہے اور لوگ پھل دیں گے تو پھل کھا کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ کیا ہوگا جس کے دل میں کلیمہ طیب کا درخ ہوگا اس کے ماباپ پھل کھائیں گے اس سے یعنی پورے ہو ادا کرے گا مہباب اس سے راضی ہوں گے دعائیں دیں گے اے پروردگار اگر کسی کو بیٹا دینا ہے تو میرے بیٹے کی طرح دیں یہ دعائیں مہباب کریں گے مولا ہمارے بیٹے کی طرح سب کو بیٹا دیں ورنہ یہ دعا نکلے گی ایسی بدوہ نکلے گی ایسا بیٹا کسی دشمن کو بھی نہ دیں مولا ایسا بدبخت بیٹا ملا ہمیں کسی دشمن کو بھی ایسا بیٹا نہ یہ دولوں چیزیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے اب کسی کی بی بی جیسے میرے شوہر ہے نا ویسے شوہر جو نا میرے دوسروں کو بھی بلیں میری بہین کو بھی بلیں میری بیٹیوں کو بھی بلیں ایسا نیک شوہر ہونا چاہیے یہ کیوں کیوں کیونکہ اس کے شوہر کے دل میں کلیمِ دیب کا درخت ہے اور وہ پھل کھا رہی ہے یعنی اس کے حقوق ادا کر رہا ہے تو دعا کر رہی ہے اگر یہ شوہر ایسا ہونا چاہیے ونہا اس کے دل میں کلیمِ دیب کا درخت نہیں ہے تو وہ بولے گی دل سے بولے گی ایسا آدمی کسی کو نہ دشمن کو بھی ایسا شوہر نہ ملے بھائی درخت ہی نہیں ہے پریشانے ہو بھائی بہنیں سارے چیزیں ہیں لوگ ایسے ہیں تو یہ کلیمِ دیب کیا ہے دل میں ہوتا ہے تو تفسیرِ نئیمی میں فرماتے ہیں آپ وہ درخت لگانے سے پہلے اپنے دل کو نرم کرے دل کی زمین کو نرم کرے اور دل کو دل کی زمین کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ کی ذکر مسنوی شریف میں بنانا جلال ادیر رومی رحمت اللہ علیہ اشاہ فرماتے ہیں ایک شکاری ہوتا ہے شکار کیا کرتا ہے جال بچھاتا ہے اور جال پہ دانہ دالتا ہے شکاری جال بچھا کے دانہ دالتا ہے اب وہ پرندوں پہ آپ فرماتے ہیں کیا یہ سخی ہے جو دانہ دالتا ہے سخی مطلب لوگوں پہ سخاوت کر رہا ہے مال خرچ کر لوگ کو فیدہ پہنچا رہا ہے لوگوں کی تقریبت یہ جو شکاری ہے یہ جال بچھا کے دانہ دالتا ہے پرندوں کو پھرنے کے لئے شکار کرنے کے لئے یہ جو دانہ دالتا ہے کیا اس کو سخی کہیں گے کیا اس کو رحم دل کہیں گے اس نے جو دانہ دالتا ہے شکار کرنے کے لئے دانا دانا اور شکار کھانے کے لئے آئے گا شکار ہو جائے گا تو آپ یہ مثال دیکھیں فرماتے ہیں کچھ ذکر کی محفیلے سجانے والے شکاری ہوتے ہیں یہ جو ذکر کی محفیلے سجاتے ہیں وہ دانا ہے تاکہ شکار کو فسائے اور ان کا شکار کر لیں ایسے شکاریوں سے بچنے کے لئے کہتے ہیں مستمی شریف میں نے کہا ہے ایسے کچھ بھی روپیے صوفیہ کو بتاتے ہیں صوفی نہیں ہے وہ علیہ نہیں ہے ان کا لباس پین کے بھی روپیے ہیں آپ کہتے ہیں بھی روپی نہیں ہو تو شکاری ہے کہ رہا یہ اور مثال دیکھیں بلی چوے کو کہتی ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں روزے کی حالت میں آرام کر رہا اور جب میں روزے سی ہوں تو تم بل میں کیوں گئے پھر ہو ادھا ادھا اب تو میں روزے سی ہوں اور میں روزے کی وجہ سے میں آرام بھی کر رہا تو تمہیں تو کوئی ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے باہر نکل کے پھر ہو چووں کو کہہ رہے ہیں مولانا جلال رتی نومی رحمت اللہ نے بسنوی شریف میں ایک آیت ہے تو آپ میں اس کا جو روزہ ہے کیا یہ روزہ ہے اس کا جو سونا ہے بلی بلی روزے سے ہو سکتی بلی روزے سے نہیں ہو سکتی بلی سو دی بلی تو شکار کیلئے اشار ہے وہ اس کا جو سونا ہے روزے کیلئے وہ سونا نہیں ہے وہ وہ شکار کو باہر نکالنے کے لیے روزدار بن رہی ہے اور سونے کا بہانہ کر رہی ہے تو آپ اسی طرح سے جو دو نمبر صوفی ہوتا ہے وہ اچھے عمل دکھا کے شکار پھساتا ہے اور اپنا شکار کرتا ہے اب یہ تو دو نمبر کی بات کریں پھر آپ جو انا اصل بات کرنا بارش ہوتی ہے ابر سے ابر سے بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی کیا ہوتا ہے بڑا ساپ ہوتا ہے اور جب پانی ورستہ ہے پانی پاک ہوتا ہے اور پانی پاک پانی سے کیا ہوتا ہے ناپاکوں کی ناپاکی دھول کر دیتا ہے کپڑے دھولتے ہیں اس سے جسم کو دھولاتا ہے وہ سارے چیزیں پانی سے ہر چیز پانی کا کام ہے سفائی کر دینا پانی کی صفت ہے سفائی کر دینا اب پانی ابر سے ہماری طرف آیا اور پاک پانی ہے سفائی کیا اس نے پانی پیتے ہوں تو کیا کرتا پیٹ کو ساف کر دیتا ساف کر دیا نا اس نے پانی جب ساف کر دیتا تو پھر ان کیا ہو جاتا ان ناپاک ہو جاتا پانی نہ لیے آپ پاک پانی لے کے نہ لیے اب نہنے کے بعد جو پانی بھوری میں گیا وہ پانی کیا ہے ناپاک ہو گیا وضو کرے آپ پاک پانی سے وضو کرے جب وضو کرنے کے بعد وہ پانی جب آگے نکل گیا وہ پانی کیا ہو گیا ناپاک ہو گیا پانی پی لیے پاک پانی پی لیے اس نے پیٹ کو ساف کر دیا اب وہ جب پانی باہر نکلے گا وہ جو پانی جو باہر نکل رہا ہو گیا ہے ناپاک پانی ہو گیا پاک پانی تھا اس نے ناپاکوں کو پاک کر دیا اب یہ ناپاک ہو گیا تو پھر اللہ کیا کریں گے اس کو اب یہ جو پانی ناپاک ہو گیا باہر نکل گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمندر میں ملائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اتاریں گے یا سمندر میں ملائیں گے جب سمندر میں ملائیں گے تو سمندر میں ملانے کے بعد وہ ناپاک پانی پھر پاک ہو جائے گا اور پھر وہ بادل بنے گا پھر برسے گا پھر ناپاکوں کو پاک کرے گا پھر سمندر میں جائے گا پھر بادل بنے گا پھر بارش ہوگی پھر ناپاکوں کو پاک کرے گا پھر ناپاک ہو جائے گا پھر سمندر سے پھر پاک ہو جائے گا اب اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ نبی کریم صلی اللہ کے بارے سین جب وہ ناپاکوں کی پاکی ساپ پاک کرتے کرتے ہیں جب ان پہ کوئی اثر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے الہی سمندر سے ان کو پاک کر دیتا ہے کیونکہ یہ نا ڈاکٹر ہے یہاں اب اس نے علاج کیا خون لگ جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے تو جب یہ اللہ کا ولی پاک ہو کر جب ناپاکوں کا علاج کرتا ہے جب اس میں ناپاک چھڑے گر جاتے ہیں الہی سمندر میں غطہ کرا کے اس کو پاک کر دیتے ہیں پھر جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر جب آتا ہے تو پھر لوگوں کو پاک کر دیتے ہیں پھر اگر کوئی چیزیں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت رہا ہے تو یہ جو نا کامل پیر کی علامت ہوتا ہے پاک کرنے والا ہوتا ہے اور جو دو نمبر پیر ہوتا ہے وہ شکار کرنے والا ہوتا ہے ایک پاک کرنے والا ہے اور ایک کونے شکار کرنے والا ہے کتنا ڈیفرنس ہے اللہ تعالیٰ حفاظت رہا ہے صلو اللہ نبی اب ذکر کیسا ہوتا ہے جنگ بدر میں جنگ بدر میں دونوں لوگ ایک مشریقان مکہ ہے لیف سائٹ پر اور صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صحابہ اکرام کی جمعہ دونوں کیسا متوجہ ہو رہے ہیں متوجہ ہو رہے ہیں دو جنہیں متوجہ ہو رہے ہیں اب ہم دیکھیں ہم کس کی طرف ہیں اپنی زندگی کو حالات پر رکھے لیں ہم صحابہ اکرام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متوجہ ہو یا مشری کے مکہ کی طرح مرتبج ہوئے مشری کے مکہ کا کیا تھا ہم تیداد میں زیادہ ہے تو ان کی توجہ کی جار تھی تیداد پہ تھی ان کی طرف کیا تھا ہمارے پاس راشن پانی بھی زبردست تھے ہمارے پاس ہتیار بھی زبردست تھے ہمارے پاس بہترین جمجو ہے مکہ کے جو سب سے بہترین جمجو تھے ان کو لے کے ہے بہترین لشکر کو لے کے ہے ایک ہزار کا لشکر لے کے ہے بہترین جمجو لے کے ہے ایک ایک جمجو کی مہارت اپنے جو ہے نا کمال پہ تھی تو ان کی توجہ کیا ہے ہم تیداد میں زیادہ ہے ابو جہل کیا بولا پورا واقعہ نہیں ہے ابو جہل تو یہ بولا کل تو لڑائی نہیں ہوگی رسیہ جمع کرو ہم رسیوں سے باندھ کے لیے لڑائی کیسے ہوگی کل تو لڑائی نہیں ہوگی ہم رسیوں سے باندھ کے لے کے جائیں گے اور مکہ میں لے کے جا کے ان کا حساب کریں گے یہ توجہ تھی کس کی ابو جہل کی تو بھئی تعداد پہ اس کو فخر تھا ہتھیار پہ فخر تھا اپنے جمجووں پہ فخر تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے اب ان کی توجہ کی در تھی ان کی توجہ کیا تھی وہ حکمت کے ساتھ عمل میں آگئے حکمت کیا تھی کسی کے پاس لکھڑی تھی تو لکھڑی لے لی تلوار نہیں ہے لکھڑی تھی تو لکھڑی لے لی ڈریس نہیں تھا جیسا ہی لباس تھا وہ لباس سے آگئے حکمت اور عمل کے ساتھ آگئے جو اللہ نے دیا وہ لے کے پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا جسم لے کے پہنچ گئے جسم میرے کو اللہ نے دیا وہ جسم لے کے آگئے کچھ بھی نہیں تھا بچے بھی آگئے بوڑے بھی آگئے جوان بھی آگئے گھوڑے کچھ نہیں ہے ہتیار کچھ نہیں ہے تلواریں کچھ نہیں ہے بس آگئے حکمت کے ساتھ عملیں میدان میں آگئے اب توجہ کیا ہے توجہ یہ ہے اللہی خالق ہے ہمارا اللہی مالک ہے ہمارا اللہی رازق ہے ہمارا اللہی رب ہے ہمارا جو رب ہے ہمارا انہوں نے جو بھیجا ہے وہ رسول ہمارے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ کے مالک ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے اللہ ہمارا رازق ہے اللہ ہمارا رازق ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے یہ یہ لے کیا ہے انہوں کیا لے کیا ہے تعداد کو لے کیا ہے طاقت کو لے کیا ہے ساری چیزیں لے کیا ہے انہوں اور یہاں پر کیا لے گئے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے فتح کس کی ہوئی نہیں جو متوجہ ہونے والے غالب آگے متوجہ ہونے والے غالب آگے اور کفار کیا ہوئے شکست کھا کے چلے گئے جنگ جو لوگ پھر جنگ احد میں آئے تین ازار کا لشکر لے کے مسلمان اور ساتھ میں منافقین بھی ساتھ میں تھے ابھی منافقین ایکسپوز نہیں ہوئے جنگ احد میں آنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر منافقین کے ساتھ ایک ہزار کا ہے کفار مشرقین کا کتنا ہے ہم پوری ڈیٹیل میں رہے ہیں بس توجہ بتا رہے ہیں جنگ بدر میں یہ توجہ تھی مسلمانوں کی اللہ کی طرف توجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ کی طرف توجہ تھی اب جنگ احد میں ایک ہزار کا لشکر جب پہنچا میدان احد میں تین سو منافقین بولے یہ تو خودخوشی ہے تین ہزار کے لشکر کے سامنے ہم تو نہیں لے سکتے تین سو منافقین کیا کریں نکل گئے ایک تین سو بڑی کونٹیٹی ہوتی ہے ایک ہزار میں سے تین سو نکل گئے فورٹی پرسنٹ کے خریف نکل گئے اب کتنے بچے سات سو بچے ہوئے سات سو بچے ہوئے اب تین سو نکل گئے اگر تین سو جا رہے ہیں انہیں تو خودخوشی ہے ہم تو نہیں کر سکتے منافقین نکل گئے جب تین سو جا رہے ہیں تھے تو سات سو کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کیسا اضافہ ہوگا پہلے تین سو جارے ہیں تو بھئی ہم کیسا کریں گے پہلے ہزار تھے اب سات سو ہوگئے یہ نہیں گونی صحابہ اکرام جب تین سو گئے تو سات سو کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا اور اس کی دلیل اللہ تعالی نے خورانے بتائی ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا جب سادشیں ہوتی ہیں مومن کے خلاف جب مومن کے خلاف لوگ سادشیں کرتے ہیں منافقین اور مشرقین تو مومنین کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کمزوری نہیں آتی کیونکہ اس نے تعداد پہ کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا تھا وہ صحابہ اکرام سات سو یا ایک ہزار کی وجہ سے نہیں آئے تھے اللہ اللہ کے رسول کی حجازی آئے تھے متوجہ کدھر تھے یہ ذکر ہے یہ متوجہ ہونا یہ ذکر ہے صحابہ اکرام نے یہ متوجہ ہو کے بتایا اب جو متوجہ ہو کے بتایا فتح مسلمانوں کی ہوئی اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی وہ فتح شکست میں بدل گئی تو وہ آگے کی بات ہے مگر جب یہ تین یہ سات سو جب پہلے حملہ کرے تو یہ سات سو کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی جنگ اہود میں پہلی مرتبہ وہ جو تیر انداز نیچے آگے تو فتح جو ہے نا الگ ہو گئی مگر ریزلٹ کچھ نہیں آیا وہ لوگ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ادھر آگئے تو ملکہ کوئی ایسی بات جنگ جو ہے نا ایک معنی میں وہ لوگ نے کہا کہ ہم جیت گئے بلکہ چلے گئے ہو سیونٹی کا ہم نے بھی ان کا جو ہے نا ان کو شہید کر دیا ہے تو ہمارے جنگ بدر میں شہید دھوئی دے ستر تو ہم نے بھی ان کے ستر کو شہید کر دیا ہے برابر ہو گیا ہے ابو صفیان نے یہ بات کہنے کہ وہاں پس چلے اب اس کے بعد جنگ خندق میں آگئے جنگ خندق میں سب سے ملال اشکر لے کیا ہے حالی مکہ والے آرہے تھے نا اب تک جنگ بدر میں جنگ خندق میں اب پوروں کو ملا کے لے کیا ہے پورے جو مسلمانوں کے خلاف ہے پورے خبیلوں کو پوروں کو ملا کے سب سے بڑا لشکر لے کیا ہے جنگ خندق اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پندرہ سو اب کتنی ہو گئی ہے پندرہ سو ہوئے اور ہزاروں کا لشکر ہے تو اب کیا ہے عمل اور حکمت کیا تھی خندق بنائی گئی عمل اور حکمت دیکھیں آپ عمل اور حکمت ضروری ہے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل اور حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں کیوں حضور غوثیان وستغیر عزتوں کیا شاہد ہے یہ عالم شہادت ہے خدرت خیامت میں ہوگی آخرت میں ہوگی یہاں عمل کرنا ہے اور ہم دین میں کیا ہے نہ ہمارے پاس عمل ہے نہ حکمت ہے اور ہم ایمان والے بھی بن جانا اور ہم کامل مقصد کو پالیں بغیر عمل کے بغیر حکمت کے تو ہماری خواب ہے نا پورا نہیں ہو سکتا اللہ ہماری حفاظت کرنے جنگ خندق میں خندق کھو دی گئی اللہ تعالی نے کیا مدد فرمائی ہواوں کو بھیجانا تعالی اتنی محنت پرانے کی کیا دورتی ہے خندق کھو دے اتنے خندق کھولنے کے بعد تیز دن تک خندق کو پار کرنے نہیں دیئے صحابہ اکرام تیز دن تک انہوں کو وہی رکھے خندق کو پار کرنے نہیں دیئے اتنی بڑے لشکر کو روک کے رکھے تیز دن تک میدان عمل میں رکھے اللہ تعالی کتنے دن تک تیز دن تک خندق خدائے میدان عمل میں میدان حکمت میں رکھے جب میدان حمل میدان حکمت میں تیز دن ہو گئے پھر اللہ تعالی نے مدد فرمائی ہواوں کو بھیج کے اور ان کے اندر خوف بٹھا دیا اور وہ بھاگے پورا لشکر لے کے یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کی مدد آئی بغیر جم ہوئے کہ جنگ خندق مسلمانوں کو فتح ہو گئے حالانکہ سکتا لڑا لشکر لے کے تو کیا ہے متوجہ کیسا ہونا تو اپنی زندگی میں ہم دیکھیں ہم کس طرف ہیں کفار مشرقین کی طرف ہیں ہم اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں ہم تیدات پر بھروسہ کرتے ہیں ہم طاق پر بھروسہ کرتے ہیں ہمارے اندر جو چیزیں ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ چیزیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ پہ بروسہ کرتے ہیں ہم اپنے چیزے دیکھ لیں دیکھ لیں کہ اپنی حفاظت کر لیں کہ ہم کدھر ہیں صحابہ کی جماعت میں ہیں یا مشریک مکہ کی جماعت میں اللہ حفاظت ہم سورہ منافقون آیت نمبر نائن بسم اللہ احمد رہم اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور جو اور جو ایسا کرے گا تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے گا تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے مال کیسا غافل کرتا ہے جیسا کہ مشریک مکہ مال اور طاقت پر بھروسہ کر کے غفلت میں آگئے ہیں اولاد پہ بھی بھروسہ تاہمیں کہ میرے بیٹے ساتھ میں ہیں ایک 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 تین تین چار چار بیٹے آئے تھے پورے میرے اتنے بیٹے ہیں جوان بیٹے ہیں اولاد پہ بھروسہ مال پہ بھروسہ مال کو مابود بنا لیے تھے اولاد کو مابود بنا لیے تھے یہ کیا جب آپ مابود بنا لیں گے تو اللہ سے غافل ہوں گے جس کو مابود بنا لیں گے اس کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں جو مابود ہے ادھر متوجہ رہتے ہیں عشق میں بھی لوگ مابود بنا لیے عشق کر کے مابود بنا لیے اس کو مابود نہیں بنانا ہے مابود صرف اللہ ہے جس کو مابود بنا لیے ادھر متوجہ رہتا ہے معبود سے عشق ہوتا عشق معبود سے ہونا ہے اور جس سے بھی ہونا ہے معبود کی وجہ سے ہونا ہے ہم حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں کیوں یہ اللہ کے اولیاء ہیں ہم ماباپ سے محبت کرتے ہیں کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم ہے کہ باباپ سے محبت کی جائے ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں کس لیے کہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بیوی سے محبت کیجئے دوسری عورت سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نہ ہم دوسری عورت سے محبت کریں جس سے محبت کا حکم دیا گیا ہے اس سے محبت کرتے تو بیوی سے محبت ماباپ سے محبت اولاد سے محبت اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو یہ محبت اللہ کے لیے ہے یہ اللہ کا عشق ہے ماباپ کو دیکھ رہا ہے اس نیت سے کہ ماباپ کو دیکھنا خانِ کعبہ کو دیکھنے سے بہتر ہے ماں کو دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں خانِ کعبہ کو دیکھنا عبادت ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت تو بعض چیزیں کیا ہیں اب یہ جو رکاوٹ کب بنے گی اللہ کے ذکر سے غافل کب کر دے گی اللہ کو الہ نہیں دیکھ رہا متوجہ نہیں ہو رہا اور کسی اور کو متمال کی طرح متوجہ ہو رہا تو مال غافل کر دے گا اولاد کو دیکھ رہا گی اس سے میری طاقت ہے مولا سے کسی طاقت ہوگی اسے اس کی طاقت اللہ سے ہے اولا سے طاقت نہیں ہے اس کی کس کی طاقت ہے اس سے اللہ سے طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرماتے ہیں ذاکر کی اور غیر ذاکر کی مثال لیتے ہیں ذاکر کی مثال ایسی ہے مردوں میں زندہ مردے لاشا لڑیر اب کئی لاشے ہیں کئی لاشوں میں ایک انسان زندہ ہے تو آپ فرماتے ہیں ذاکر کی مثال غافلوں پر ایسی ہے غافل کون ہے مردے اور مردوں میں جو زندہ ہے اس کی مثال ذاکر کی اور ایک مثال اور دیتے ہیں کہ جنگل ہے جہاں پر کوئی جھاڑ سوکھا ہے کوئی جھاڑ ہرابرانی ہے تو تمام جھاڑ سوکھے ہیں وہ کیا ہے غفلت میں ہیں اور ایک جھاڑ ہرابرائے ذاکر کی مثال لیتے ہیں سوکھے جھاڑوں میں جو تازہ جھاڑے وہ مثال غافلوں میں زاکر ہے زاکر زندہ زاکر حراب حراب ذکر سے شفا ذکر سے خوت یہ سارے چیزیں صلو اللہ علیہ وسلم سورہ رات آیت نمبر ٹوٹی ایت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کی یعنی سے اتمنان حاصل ہوتا ہے اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے سورہ رات آیت نمبر ٹوٹی فور میں کہ ہر بندہ انسان مرد عورت بچہ بچی جو بھی ہے سکون چاہیے بھائی سکون چاہیے بھائی میرے کو سکون چاہیے میرے کو سکون چاہیے اس سے مر رہا اس سے مر رہا یہ کر رہا وہ کر رہا اٹھا پٹنگ جو چاہیے کر رہا پھر سکون نہیں ملا اچھی کمپنی مل گئے پھر بھی سکون نہیں ملا پہلے نوکری نہیں تھی سکون نہیں تھا کمپنی مل گئے پھر بھی سکون نہیں ہے کیوں کمپنی میں چالنجز زیادہ ہے شادی نہیں ہو رہی تھی بچی کی شادی کر دیئے شادی کرنے کے بعد سکون نہیں ملا شور الگ نقرے کر رہا ساس الگ نقرے کر رہی بھر سکون نہیں ہے اس کو شادی سے پہلے بیچین تھا سکون نہیں تھا شادی ہو گئے پھر سکون نہیں ہے نوکری نہیں تھی سکون نہیں تھا نوکری مل گئے پھر بھی سکون نہیں ہے مطلب کہیں بھی سکون نہیں ہے کہیں سکون ملتا بھی نہیں کیونکہ اللہ نے سکون وہاں رکھائی نہیں ہے اللہ نے سکون اپنے ذکر میں رکھائی تو دنوں کو سکون چاہیے اللہ کا ذکر تو مقصد ہے بیعت کیا ہے یادِ حق علت دوام یافتِ حق حالی ذکر کی اہمیت ہے خواب کتنا ہے سکون چاہیے ہر بندے کو سکون چاہیے بھائی سکون جانے کے لیے چھٹی جا رہا سکون جانے کے لیے ٹور پہ جا رہا بھائی جنو بھائی چھٹی پہ الگ ٹور کرتے ہیں بھائی سب سے دور وہاں جانے کے وہاں پریشان ہوگے وہاں ایک پریشانی آگے سکون تو وہاں پہ ٹور میں نہیں تھا نا سکون ٹور میں نہیں تھا سکون اللہ نے ٹور میں نہیں رکھا سکون اللہ نے اینور لیز میں نہیں رکھا اللہ کے ذکر میں رکھا اب تو اللہ کا ذکر کرے گا چھٹی پہ بھی رہا تو سکون ہے نوکر بھی رہا تو سکون ہے کہیں بھی رہا چھٹی گزار لے چھٹی نہیں گزار کام کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں چاہے رہے جہاں چاہے جائے جو اللہ نے حلال کیا ہے سکون دے اگر ذکر میں ہے ہر جگہ سکون ہے وہ تو مہین ہے تو مہین رہنے کے لئے کیا چاہیے سکون رہے اللہ کا ذکر اللہ کی طرح سلوہ علیہ نبی سورہ انفال آیت نمبر 45 بسم اللہ احمد رہے اے ایمان والا جب کفار کی کسی جماع سے تمہارا محابلہ ہو تو لڑائی میں ثابت خدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو اب لڑائی ہو رہی کفار سے تو کفار سے لڑائی رہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ثابت خدم رہو کیونکہ یہ حکمت اور عمل کا ہم عالم ہے شہادت میں حکمت اور عمل لڑائی ہوئی تو کیا ہونا ہے بھاگنا نہیں ہے ثابت خدم رہنا ہے کفار سے اور کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے پھر کامیاب ہوئے بھائی لڑائی میں اللہ کا ذکر نہیں کیا کرو اللہ تعالیٰ کرے لڑائی میں تم خالی ثابت خدم رہو اور مجھے یاد کرو دو کام دی اللہ تعالیٰ جب کفار سے لڑائی ہوئی دو کام کرو ثابت خدم رہو مجھے یاد کرو ختم رہے کے اپنے پر بھروسانی کرو اپنے ساتھیوں پر بھروسانی کرو اپنے ہتھیار پر بھروسانی کرو اپنی سلائیتوں پر بھروسانی کرو سابت ختم رہو اور مجھے یاد کرو یعنی میری طرف متوجہ ہو جاؤ کہ میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا حاجت رہوں جب تم یہ متوجہ ہو جاؤ گے کہ میں تمہارا حاجت رہوں کامیابی تمہاری جو صحابہ اکرام میں کر کے بتا دیں تو جن بھی ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اتمنان چاہیے خلب میں اللہ کا ذکر مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں کب غافل کرے گی جب مال کو معبود بنا لگے اولاد کو معبود بنا لگے سورہ نساء آیت نمبر 103 بسم اللہ احمد رہے ہیں پھر جب نماز پوری کر چکو تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو سورہ رات آیت نمبر 103 اب ہلتہ لگ رہے ہیں جنگ میں یاد کرو نماز پڑھ لیے اب نماز ہوگی نا اب نماز ہونے کے بعد انسان تین حالت میں رہتا یا تو کھڑا ہوتا یا تو بیٹھے وہاں ہوتا چوتھی کوئی حالت نہیں ہے کچھ طور پر جھوک گیا موقعی کے طور پر مگر یہ تین حالت میں رہتا ہے یا تو کھڑا ہوں گا یا تو بیٹھا ہوگا اب نماز پڑھ لیا نا آپ میرے مجھے یاد کر کھڑے بیٹھے لیٹھے مطلب آپ کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ بھول لے گا مطلب اللہ اللہ کہہ رہے تو سمندر کی مچھلی بن جاؤ اب سمندر کی مچھلہ جیسا 99% 100% پانی میں رہتی نا اب تو 100% میرے ذکر میں آجا اب وہ کیسا ہوں گا تذبیر لے کے بڑھ جائیں گے تذبیر لے کے بڑھے تو کام کون کریں گے ٹوالٹ کیسا جائیں گے کھانا کیسا کھائیں گے بی بچوں کے حقودہ کیسا کریں گے اب یہ کیسا ہوگا کہا یہ ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر جو ہم نے امام غزاری ایک دل سے ہوتا ہے زبان سے ذکر جو ہے نا ہمیں کتنے 500 مرتبہ درود 200 مرتبہ ستقفال سانس کا ذکر تو دیا ہے ہمیں ذکر فاصل فاصل اللہ علیہ لگا ذکر 100 مرتبہ کا یہ ذکر ہوگے ہمارا اور ہفتے میں ایک بار ہوگی اب اس سے تو پورا کور نہیں ہوتا 24 آرز تو کور نہیں ہوتے ایک جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیں عاشق کی طرح متوجہ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے متوجہ گاڑی چرارہا تو بھی متوجہ تو ان بولا کیا اس کا نام کچھ بھی لے لو ایکس وائی زی نام لے لو ایکس وائی زی نام ہے اس کا ایک عاشق ہے اس کی معاشق کا نام کیا ہے ایکس وائی زی 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 ایک بار بھی نہیں بولتا ہوں جو اچھا عاشق ہوتا نا پکا عاشق ہوتا نا انہیں ایک بار بھی ایکس وائی زی نہیں بولتا ہوں ان گاڑی چلانا تھا بھی متوجہ ہے کھانا کھانا تبھی متوجہ ہے شادی میں ہے متوجہ نماز نہیں متوجہ رہتا روزن نہیں متوجہ رہتا خانے کعبہ کے پاس جا کے بھی وہاں پہ بھی متوجہ رہتا مدینہ منورہ پہ بھی باشکش کلیر ہوتا کہاں 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 چلے گیا تو بھی متوجہ ہے امام غزالی رحمت اللہ یہ مجاز عشق ہے جب جیسا وہ آشق معاشق کے لئے متوجہ ہے اللہ سے عشق ہو جائے گا تو پھر بندہ کھڑے بیٹھے لیٹھے اللہ کو یاد کرنے والا ہو جائے گا اللہ کا ذکر کرنے والا کا ذکر کیا ہے متوجہ ہو جائے گا ان کیسا متوجہ ہو گا ان نشانیاں دیکھا صفات دیکھا افعال دیکھا آشق ہو گیا آشق کیوں ہوں صفات دیکھا افعال دیکھا اشانیہ دیکھا آثار دیکھا آثار دیکھ کے افعال دیکھ کے صفات دیکھ کے عاشق ہو گیا ایک مخلوق کے صفات افعال آثار دیکھ کے عاشق ہو جاتا ہے تو جب بندہ رب تعالیٰ کے صفات افعال آثار دیکھ لے تو کیسا بڑا عاشق ہو جائے گا بڑا عاشق ہو جائے گا اس عاشق کا نام ہے اللہ کا ولی وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے یہ عاشق کوئی خوف ہوتا ہے بھائیہ مارتے پہ تو بھی جاتا ہو درتا اور گئی ہے خوف ہی نہیں رہتا پولیس میں نہیں دے تیرے کو بہتا کوئی در نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے یہ مجازی اس میں یہ حال ازکار حقیقی اس میں کیا حال ہوں گا سبحان اللہ تو یہ ہو جاتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرنے کے لیے کیا چاہیے تذبینیں چاہیے اب وہ احسان کا درجہ عشق کا درجہ ہے اسلام ایمان تو احسان کے درجے پہ جب آ جاتا ہے بندہ احسان کا درجہ عشق کا درجہ ہے پھر وہ اس لیول پہ یہ دین کی انتہا احسان ہے جب دین مکمل ہو جاتا ہے اسلام ایمان احسان تو اب یہ بن جاتا ہے نماز پر کے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرنے والا مجھا خالی ذکر چھڑتا ہوں وہی بات کرتا اس کو عشق کو کسی دوسرے مسئلے پہ لے جاؤ لاتا ہوں دوسرے مسئلے میں یاد کھو وہی مسئلے پہ رہتا ہے میرا یہ فعولم ہے میرا یہ فعولم ہے گوتے رہتا ہوں سور بخرا آیت نمبر فکی ٹو یہ آیت پر کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مسلمان تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا احسان مارو ناشکلی نہ کرو اللہ تعالیٰ کرے تم مجھے یاد کرو تم میری طرف متوجہ ہو میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤ تم مجھے حاجت روا دیکھو تو میں تمہاری حاجتیں پوری کر دوں گا تم مجھے رب دیکھو میں تمہاری بہترین پر ورش کروں گا تم مجھے رازق دیکھو میں تمہیں بہترین رسک عطا فرموں تم مجھے رازق دیکھو میں تمہیں بے حساب رسک عطا فرموں یہ مطلب ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا نہیں تم میری طرف متوجہ ہو میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تم محتاج بنو میں مالک بن کے عطا کروں گا تم مربوب بنو میں رب بن کے اطاقہ ہو تم مرزوخ بن کے متوجہ ہو میں رازق بن کے تمہاری طرح متوجہ ہو تم حاجت من بن کے میری طرح متوجہ ہو میں حاجت رواب بن کے تمہاری طرح متوجہ ہو اپنے ایک جگہ آگے کسی ہے متوجہ ہوتے ہیں جہاں پر پانی پلایا جا رہا ہے شربت پلایا جا رہا ہے آپ ادھر گئے ادھر گئے مطلب آپ متوجہ ہو شربت پینا رہے ہیں پانی پلایا جا رہا ہے آپ گئے ادھر جائے مندب ادھر متوجہ ہوئے ان پر یہ دیکھتا آپ کو یہ دیکھتا ہے ان میری طرح متوجہ ہویا یعنی اس ان پیاسا ہے اب میں اس کی طرح متوجہ ہونا میں اس کو پانی پلا ہوں ان شربت پینے کے لیے متوجہ ہویا تو میں یہاں پر کسی کے لیے کے بیٹھا ہوں پلانے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں شربت پر اس کو پلانا ہوں اگزامپل سمجھے ان بھی دیکھ رہا اس کو ان بھی دیکھ رہا اس کو بھو تو کیا ہے یہ کیسا موتوج ہوئے یہ ایسا موتوج نہیں ہو خالی ہمارا پر گئے پن جاں پر کھانا بٹ رہا ہے کھانا بٹ رہا ہے آپ گئے کھانا آپ کو ملنہا تو آپ کیا بن کے گئے آپ بھوکیں بن کے گئے ہونا تو جونا کھلا دیا یہ سارے تو ہم اللہ تعالیٰ کی دربار میں جائیں متوجہ ہو کیا متوجہ ہو مجبور بن کے متوجہ فخیر مہتاج بن کے حاجت من بن کے متوجہ ہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ حاجت روا بن کے ہماری طرف متوجہ ہو گا جب حاجت روا بن کے متوجہ اللہ تعالیٰ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ رازق بن کے متوجہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ جب رازق بن کے ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا سبحان اللہ اب کچھ بات ہی نہیں ہے بات ہی ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے سننے والے کے منتفر ہر دوک کے عمل میں اخلاص عطا فرمائیں اسے خبول فرمائیں مولا اس میں جو غلطیاں اسے معاف فرمائیں مولا اس میں جو قوتہیاں اسے معاف فرمائیں واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان اللہ و ملائکہ تحلی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ حافظ رحمتکا یا رحمت رحمتی سلام